اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام ویکنڈ ویڈ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا پروگرام ناظرین اربعین سپیشل پروگرام ہے انوان لبائی کے یا حسین کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور تازیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ ارمحان الفیدہ کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور آج کے پروگرام میں جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے اس کے اندر ہم کچھ آپ کو ویڈیو کلپس دکھائیں گے کچھ تصویر دکھائیں گے اپڈیٹ کریں گے مجموعی پوری دنیا کی صورتحال سے کہ کس طرح جو ہے وہ اربعین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں ریکارڈ تعداد میں لوگ کربلا مقدزہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ ازداری کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے سسٹر کی طرف آج یہ آپ کو سنہری بات جو ہے وہ جو یہ شیئر کرتی ہیں اس کے اندر یہ آپ کو بہت ساری اربعین کے سلسلے میں جو فضائل ہیں اس کی فضیلتیں وہ آپ سے شیئر کریں گی اور ایک چھوٹا عمل جو کہ ایک بہت ہی بڑے ثواب کا حامل ہوگا اس کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں سسٹر روزمہ علی جعفری کی طرف بہت شکریہ موسی بھائی السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم صفقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنجدن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اور پھر تمام ناظرین کی تمام مومینین و مومنات کی بلکہ امت مسلمہ کی یہ تھوڑی ہے کہ امام حسین صرف شیعہوں کے نہیں امام حسین تمام مسلمانوں کے تمام دنیا کے حسین سب کا حسین رب کا سب کی خدمت میں پرسا پیش کرتے ہیں چہلن پر امام حسین علیہ السلام کے اور شہیدان کربلا کے یہاں میں بتاتی چلوں جو انہوں نے بتایا کہ میں آج جو بتاؤں گی وہ بیسیکلی جو دیکھیں جتنے بھی ظاہرین گئے نا امام حسین کے روزے پر دعا کریں پروردگار بہت بڑی فضیلت ہے ناظرین بہت بڑی فضیلت ہے آج میں آپ کے ساتھ سمجھے کہ بے شمار سنیری باتیں یا ایک چھوٹا عمل ہمارا کہ اگر ہم روزہ حسین پر جائیں گے تو ہمیں کیا کچھ ملے گا کتنے عظیم ثواب ہمیں ہیں ہم سوچ نہیں سکتے اب تک جو نہیں گئے ہیں پروردگار سے دعا ہے پروردگار عالم امام حسین کے سطحے میں ہمیں روزہ حسین کی زیارت نصیب فرمائے اور جو جا چکے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں اور آج کے دن جو اربعین کے دن وہاں پر موجود ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانچ صفات میں سے مومن کی ایک صفات یہ بھی ہے کہ زندگی میں آپ کبھی بھی ایک بار اربعین پر امام حسین کے روزے پر ضرور جائیں تو میں جو بتاؤں گی وہ یہ بتاؤں گی کہ جب بھی آپ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کچھ حاصل ہوا اور سب سے بڑھ کر وہ عورتیں جو اولاد کے مسئلے میں گھری ہوئی ہیں دیکھیں جب شہادت کی خبر ملی تھی تو ایک لاکھ بانچ عورتیں روزہ حسین پر گئیں تھی تو وہاں سے ان کو اولاد ملی تھی یہ یاد رکھیں کربلا آپ جب جائیں گے میرا مظلوم بہت مظلوم میرا امام ہے وہ مسئیبت کی گھڑی ہے میں آپ کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گی اس پورے سیگمنٹ کا جس میں بے شمار سنہری باتیں ہیں اور ایک چھوٹا سا عمل اور عظیم ثواب ہے کچھ پڑھنے پڑھانے کا آج نہیں دینا آج فقط یہ بتاؤں گی تاکہ دیکھیں ہوتا یہ کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے اور ہم جانے ہی پا رہے ہوتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے پیسے ہو بھی رہے ہوتے ہیں آج ان حدیث کو سننے کے بعد ہر وہ دل دعا کرے گا کہ جس کے پاس وسیلہ نہیں ہے مولا حسین آپ وسیلہ پیدا کریں اور جن کے پاس وسائل ہیں وہ ضرور پہلے سے بڑھ کر کربلا جانے کی کوشش کریں گے اس حدیث کے ساتھ میں آغاز کرنا چاہوں گی حارون بن خاجہ سے ہے کہ انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حسین بن علیہ السلام نے فرمایا میرے مظلوم امام حسین نے فرمایا کہ میں مظلومیت کے عالم میں قتل ہونے والا ہوں مجھے قتل کیا گیا اس وقت کہ جب میں مسئبت کے عالم میں تھا دائمی حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ کوئی بھی مسئبت زدہ میرے پاس آئے گا مگر یہ کہ وہ خوشی کی حالت میں اپنے گھروں کو واپس لوٹے گا سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ مولا امام حسین کی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس وقت قتل کیا گیا کہ جب میں مسئبت کے حالت میں تھا کوئی زوار ایسا نہیں ہے کہ جو واپس لوٹے اور وہ مسئبت میں واپس لوٹے تو یہ ہے موزہ امام حسین علیہ السلام کا لوگ سمجھتے ہیں آپ صرف شیعہ جائیں نہیں آپ میں اہل سنت برادران اہل سنت بہن بھائیوں سے انقاطب ہوتی ہوں آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ ولی اللہ کتنے سارے مزار ہیں آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جاتے ہیں آپ داتا گنج بست کے مزار پر جاتے ہیں آپ امام حسین کے روزے پر بھی جائیں آپ وہاں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اس روزے پر جانے کی کیا فضیلت ہے میں اب آگے احادیث کا سلسلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی امام جوسر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس کے لئے حج اور عمرے کا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا جو شخص قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے جبکہ وہ اس کے حق کی معرفت رکھتا ہو اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے گا سبحان اللہ کہ ہمارا ایک عمل کہ ہم زیارت روزہ حسین پر جائیں گے اور پرودگار ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا اس کے بعد ابو سعید مدائنی سے ہے کہ انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں کیا میں قبر حسین علیہ السلام پر جاؤں تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے ہاں ابو سعید تمہارا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر جانا پسندیدہ کاموں سے سب سے زیادہ پسندیدہ پاکیزہ کاموں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ نیکی کا کام ہے جب تم ان کی زیارت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باعث عمرے کا ثواب لکھتا ہے سبحان اللہ یعنی تمام نیکی کے کاموں سے سب سے افضل کام کیا بتا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام روزہ حسین پر جانا قبر امام حسین پر جانا آگے درتے ہیں اس کے بعد اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیٰ عبد قازم سے انہوں نے روایت کی کہ جب میں ابو الحسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اور ان سے پوچھا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو تو میں نے عرض کی کہ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حج کے مساوی ہے اور ہم میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ عمرے کے مساوی ہے تو آپ نے اشارت فرمایا امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ عمرے مقبولہ ہے سبحان اللہ یعنی اس عمرے کے مساوی ہے کہ جو بارگاہِ الہی میں قبول ہو چکا ہے اتنی فضیلت ہے روزہ حسین کی زیارت کرنے کی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ابو سعید مدائنی سے ہے کہ انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں میں قبر حسین پر جاؤں تو آپ نے اشارت فرمایا ہاں ابو سعید تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے قبر پر جانا وہی یہ حدیث دوبارہ کہ پسندیدہ کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے پاکیزہ کاموں میں سب سے زیادہ پاکیزہ نیک کاموں میں سب سے زیادہ نیک کام جب تم قبر حسین کی زیارت کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے پچیس غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب لگ دیتا ہے سبحان اللہ اس کے بعد آگے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر حسین کے پاس چار ہزار راکندہ اور غبار آلود فرشتے قیامت پک روتے رہیں گے ان فرشتوں کے سردار کا نام منصور ہے کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ یہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں سبحان اللہ اور کوئی ودا ہونے والا ودا نہیں ہوتا مگر یہ کہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کوئی ظاہر مریض نہیں ہوتا مگر یہ کہ فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں کوئی ظاہر مرتا نہیں ہے مگر یہ کہ یہ فرشتے اس کے اوپر نمازیں جنازہ پڑتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ ناظرین آپ احادیث سنیں اور آپ یہ دیکھیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آج اربعین کے دن روضہ حسین پر موجود ہیں کہ اگر بیمار ہیں یا اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کو معین فرمایا ہے جو ان پر روزانہ غبار آلود حالت میں سلوات بھیجتے ہیں اور مولا کی زیارت کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار جو بھی زیارت کرنے آتا ہے اے پروردگار یہ لوگ حسین کے زوار ہیں تو ان کے ساتھ ہو جا اور تو ان کے ساتھ ہو جا یعنی کہ جو بھی زیارت کے لئے جاتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں پروردگار تو اس کے ساتھ ہو جا آگے بڑھتے ہیں اور اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک اہل ارفات سے پہلے قبر حسین علیہ السلام کے زوار پر تجلی فرماتا ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے ان کے گناہوں کو ماف کرتا ہے ان کے مسائل میں ان کی شفاعت فرماتا ہے اور پھر اس کے بعد اہل ارفات کی اور پھر اس کے بعد ان کے گناہوں کو ماف فرماتا ہے اور ان کے مسائل میں ان کی شفاعت فرماتا ہے پھر اس کے بعد اہل عرفات کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی انجام دیتا ہے جو ان کے ساتھ انجام دیتا ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے ظاہری نے حسین کا اور پھر آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبداللہ بن حلال کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کے لئے کم ترین عجر کیا ہے تو امام نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ کم ترین عجر جو اس کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس اور مال کی حفاظت فرمائے گا سبحان اللہ یہاں تک کہ وہ اپنے اہل کی طرف پلٹ جائے بس جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ پروردگار علم جو بھی جائے گا زیارت امام مال کی حفاظت فرمائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ قیامت والے دن جب سب دڑے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا عمال کی ہیں اس وقت پروردگار علم اس کی حفاظت کرے گا آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے گناہ کو اس کے گھر کے دروازے سے پل بنا دیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے گناہ کو اس کے گھر کے دروازے سے پل بنا دیا جاتا ہے پھر وہ اسے عبور کرتا ہے تو جس طرح جب کوئی پل عبور کرتا ہے تو اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح اس کے گناہ بھی اس سے الگ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں آپ کے گناہوں کا آگے ایک پل ہے آپ اسے پار کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ کے گناہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ہے فضیلت رازہ حسین پر جانے کی تمام مسلمان یہ نہیں ہے کہ جناب صرف شیعہ جائیں نہیں میں کہہ دیا تمام مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار ضرور رسول کے نوازے کے نظار پر جائیں رسول کے نوازے کی قبر اقدس پر ضرور جائیں آگے بڑھتے ہیں اب یہ حدیث آگے ساتھ شیئر کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ جو روایت ہے وہ حسین بن توصیر سے ملتی ہے اور ان کو مخاطف کر کے آپ نے اشارت فرمایا اے حسین جب کوئی اپنے گھر سے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہے تو اگر وہ پیادہ ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کربلا میں جو بھی جا رہے ہیں پیدل چل کے جا رہے ہیں تو ایک ایک قدم پر پروردگار عالم ان کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اور پھر کیا فرمایا کہ ایک ایک قدم پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اگر سواری کے ساتھ ہے یعنی کہ جو جہاز سے جا رہے ہیں جتنے بھی یہاں پر آپ کوئی پاری کے جہاز سے جاتا ہے کوئی ہائروپلین سے جاتا ہے جس سے بھی جاتا ہے اور اگر آپ سواری کے ساتھ جا رہے ہیں جو بھی سواری ہے اس سواری کے ہر نشان پر اللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ کو اس سے اتارتا ہے یہاں تک کہ وہ جب ہائر یعنی روزہ اقدس والے محلے میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے فلا پانے والوں اور حاجت پانے والوں میں لکھتا ہے یہاں تک کہ وہ جب سارے مناسب پورے کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے فائزین یعنی کامیاب لوگوں میں قرار دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ واپس آنے کا گرادہ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور تیرے لئے فرماتے ہیں کہ تو عمل کو نئے سرے سے انجام دے نئے زندگی کا آغاز کر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا کیا ہی خوبصورت حدیث تھی کہ اگر آپ چل کے جا رہے ہیں سواری پہ جا رہے ہیں جس طرح بھی جا رہے ہیں ایک ایک قدم میں آپ کا ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک ایک قدم پہ آپ کے لئے ایک ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے کچھ فرشتوں کو قبر امام حسین علیہ السلام پر معین فرمایا ہے جب کوئی شخص قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس شخص کے گناہوں کو ان فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے تو جب یہ شخص کوئی خطا کرتا ہے تو فرشتے اسے مٹا دیتے ہیں پھر جب وہ خطا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے نیکیوں کو دگنا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے نیکیوں کو بڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص جنت میں جانے کے قابل ہو جائے پھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے حبیب کے حبیب یعنی امام حسین علیہ السلام کی قبر کہ زوار کو پاک کریں بس جب وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان زوار سے اشاعت فرماتے ہیں اے اللہ والوں تمہیں جنت میں ہماری ہم نشینی مبارک ہو پھر ان سے امیر المومنین علی ابن عبی طالد علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں میں تمہاری دنیا اور آخرت میں حاجتوں کے پورا کرنے اور بلاؤں کو تم سے دفع کرنے کا زامن ہوں اور پھر یہ فرشتے ان زوار کی داہینی اور بائی جانب سے حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاتے ہیں ناظرین بے شمع فضائل ہیں میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں کوشش کروں گی کہ جتنی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کر سکتی ہوں کروں گی یہ ایک ہمارا عمل کہ ہم صرف روزہ حسین پر جانا ہے دل سے جانا ہے زیارت کرنی ہے پرسہ دینا ہے ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر حسین علیہ السلام کی جگہ دفن کے وقت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور فرمایا قبر حسین علیہ السلام کی جگہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے سبحان اللہ آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ عصاق بن امار کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کوئی فرشتہ آسمان اور زمین میں نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ وہ اسے اجازت دے کہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کریں سبحان اللہ بس فرشتوں کی ایک فوج نازل ہوتی ہے اور ایک فوج اوپر جاتی ہے یعنی ہم انسان کیا ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ پروردگار اس کو اجازت دے کہ وہ روزہ حسین پر آئے اور کس طرح سے آتے ہیں اور کس طرح سے جاتے ہیں اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اگلی آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتے ہیں جو فرشتوں کی جانب ہے فرشتوں سے زیادہ کسی مخلوق کو خرق نہیں فرمایا بے شک ہر شام کے وقت آسمان سے ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رات بھر بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر تنو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ فرشتے قبر نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں پھر یہ فرشتے امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی قبر پر آ کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں پھر یہ فرشتے حسن علیہ السلام کی قبر پر آتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں پھر یہ فرشتے حسین علیہ السلام کی قبر پر آتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں پھر سورج کے تلو ہونے سے پہلے آسمان کی جانب پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دن کے ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں دن بھر بیت الحرام کا دواف کرتے ہیں یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے لیے نیچے آ جاتا ہے تو یہ فرشتے وہاں سے قبر رسول پر حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح پھر یہ امیر المومنین کی قبر پر آتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں قبر حسن پر آتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور پھر یہ فرشتے قبر حسین علیہ السلام پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد یہ فرشتے سورج غروب ہونے سے قبر آسمان کی جانب چلے جاتے ہیں یعنی کہ فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں ایک فوج آتی ہے ایک فوج جاتی ہے فرشتوں تک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں قبر حسین کی زیارت نصیب ہو بس ناظرین میں یہاں پر آپ کو یہی ان احادیث کا مقصد یہ بے شمار احادیث ہیں لیکن ان احادیث کا مقصد یہی ہے کہ آپ امام حسین کے مقصد کو پہچانے یہ نہیں ہے کہ جس طرح فرمایا کہ گناہ آپ کے دھو دیے جائیں گے آپ جائیں قبر حسین پر زیارت کر کر آئیں آپ سب کچھ کر کر آئیں لیکن واپس آپ کر پھر آپ کا عمل وہی ہو زیرو نل بٹا نل یعنی کہ اگر آپ قبر حسین پر جا رہے ہیں تو پھر جو مقصد حسین ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ یہ حسین ہی ہے بتانے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں یہ شو کرنا ہے سارے دنیا کو ہمیں اپنے کردار سے یہ شو کرنا ہے کہ ہم حسین ہی ہیں اگلا بندہ یہ کہے جو بھی ہمیں دیکھے کہ ہاں یہ حسین کے ماننے والے ہیں اور وہی بات ہے حسین سب کا حسین رب کا یہی میسیج میں یہی دونگی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعہ جائیں نہیں تمام مسلمان ضرور ہو جائیں روزہ حسین پر اس کی زیارت کریں اور پھر وہ حدیث جو پہلے پڑی تھی پھر میں کہوں گی بڑا مظلوم امام یہی فرمایا نا کہ میں بہت مظلوم تھا میں مصیبت کے وقت میں تھا کوئی زبار ایسا میرے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا کہ جو مصیبت میں ہو اسے خوشی سے واپس لٹاؤں گا پروردگار عالم سے یہی دو ہے پروردگار عالم تو صدقو جہاں جہاں پر یہ اداعی ٹی وی اس وقت دیکھا جا رہا ہے حسین علیہ السلام کے صدقے فاطمہ کے لال کے صدقے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے صدقے روزہ حسین کی زیارت جلد جلد نصیب فرما زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں ہم ایک بار اپنے مولا کا اپنے آقا کا اپنے آقا کے روزے پر زیارت کر لیں وہاں جا کر ان کو پرسا دے رہیں ناظرین یہاں تک اس سیگمنٹ کو ہم ختم کریں گے کیونکہ آگے وقت ہوا جاتا ہے بریک کا اس سے پہلے میں چاہم گی کہ موسی بھائی بھی اس پر کوئی بات کریں بہت شکریہ سستر آپ نے اتنی ساری جو ہے وہ احادیث پیش کی جس میں کہ اگر دیکھا جائے تو ہر جہاں پر آئیمائی معصومین کی طرف سے جو ہے وہ زیارت امام حسین السلام پر عجر و ثواب اور ان تمام طرف بسیکلی اس پر مہین کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے تاکہ مقصد حسین جو ہے وہ باقی رہے دیکھا یہ کہ دیکھیں جب اس وجہ سے ضروری ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جب امام حسین السلام کو شہید کر لیا ہے تو اب انہوں نے کوشش کی کہ ان کا نام مٹھا دیا جائے تو باقی جتنے ہمارے آئیمہ تشریف لائے انہوں نے اس پر اوپر عجر و ثواب اور اتنی تاکیت فرمائی کہ امام حسین السلام جو ہیں وہ وہاں پر مظلومیت سے جس طرح مارے گئے ان کا نام مٹھ نہ جائے تو اس پر جو ہے وہ ظاہرین کو توجہ دلائی کہ وہ اتنا عجر و ثواب رکھ دیا اتنے اس کے فضائل اس کے اوپر خدا سے کہ آپ وہاں پر جانا ترک نہ کریں یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی جب اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو ہم اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ کلپس ہم نے ریڈی کی ہیں کچھ پکس ہیں ہم یہ سب چیزیں ناظرین کے خدمت میں دکھائیں گے کہ کتنا جو ہے وہ مطلب ریکارڈ ٹوڑ گیا اس دفعہ ظاہرین اتنے آئیں تو اب ہمارے پاس جو ہے ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کلپس اور تصویریں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہم نے ریڈی کی ہیں وہ آپ کو لکھائیں گے لیتے ہیں بریک